اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسلام بات تنائیڈ ندیم ملک کے ساتھ نائن الیون کے بعد آج تک ہم یہ بات تو تیہ نہیں کر پائے کہ یہ جنگ ہماری ہے یا نہیں ہے لیکن پاکستان کے اندر جس قسم کی صورتحال آج کل بن چکی ہے پاکستان اپنی بقا اور سلامتی کی جنگ اب یقیناً لڑ رہا ہے فرنٹیئر کی سیچویشن جو ہے وہ بھی زیادہ مختلف نہیں ہے اور بلوچستان کے جو حالات پچھلے کچھ عرصے میں ڈیویلپ ہو گئے ہیں ہمیں خطرہ صرف ایک کونے سے نہیں ہے چاروں کونوں سے سادن پنجاب کے اوپر بیسی قسم کے خطشات ہیں اور پچھلے دو ہفتوں میں کراچی کے اندر جو کچھ ہو گزرائیس قوم کے اوپر وہ بھی کچھ زیادہ مختلف صورتحال نہیں ہے پاکستان کرے کیا اس صورتحال میں اگر ہم اس لڑائی کا حصہ بنیں جو امریکہ اس علاقے میں لے کر آیا تھا نائن ایڈیون کے بعد تو ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم امریکہ کے تعدی بن کر اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں صوفی محمد صاحب یا تحریک طالبان پاکستان جس قسم کے اسلام کا انفاظ اور جس طریقہ ایک آر کے تحت اپنی سوچ کو نافذ کرنا اور مسلط کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں اگر اس کی بات کی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں جائے ڈاکٹر فاروق حسنال صاحب میڈلیسٹ انسیٹیوٹ سے وابستہ ہیں اور اس خطے کے حوالے سے کافی ان کے تجزیہ ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ جو حالات پاکستان میں بن رہے ہیں اور جس قسم کے سٹیٹمنٹس اور تجزیہ اور ریپورٹس ہمیں سٹیٹ ڈپارٹمنٹس یا ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے اوفیشلز کے نظر آ رہے ہیں وہ کوئی خطرناک ایک ایکسپروسیف سیچویشن کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں آپ کا تجزیہ کیا میرا خیال ہے جی کہ وہاں پہ دو مفروضے ہیں امریکی انتظامیہ میں اور ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان میں بھی ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ شدد پسندی کا سامنا کر سکے اور ان کو دور کر سکے اور دوسرا مفروضہ ان کا یہ ہے جو کہ اب کم ہوتا جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ تھا ایک وقت سے ابھی بھی تھوڑا بہت ہے وہ یہ کہ کچھ اناثر ایسے ہیں پاکستان میں جو جان بوجھ کر اس شدد پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اب اس بات پہ بات آری ہے کہ پاکستان کی جو اہلیت ہے اس کو بڑھائے جائے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کسی طریقے سے موٹیویٹ ہوں اور شدد پسندی صرف امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے اپانستان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ریاست کے لیے بھی بہت خطرناک ہے دوکٹ صاحب یہ فرمایے گا کہ ایسے وقت میں جب زرداری صاحب اپنے فرسٹ اوفیشل وزرٹ کی اوپر ہے اور اوباما سے میٹنگ سے پہلے کچھ ایسی خبریں ماں نظر آئیں لائک کہ یو ایس ایڈمسٹیشن جو ہے نواز شریف کے ساتھ رابطے بڑھا رہی ہے پھر یہ خبر آئی کہ زرداری ایڈمسٹیشن جو ہے بہت ویک ہے جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کپیسٹی نہیں ہے اور کلیپس کر سکتی ہے پاکستان کے اوپر بھی فورکاس آگئیں کہ چھ ماہ میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان قائم نہ رہ سکے تو what does it indicate ایکچولی یہ کیا آرم ٹویسٹنگ ہے یا کچھ اور ہے نہیں نریف صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ let us be very realistic آرم ٹویسٹنگ تو نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے نا کہ اس وقت حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ all party conference بلاتے اپنے لوگوں کو confidence میں لیتے ایک unanimous opinion اور create کرتے اور پھر وہ واشنٹن ڈی سی جاتے پاکستان کے نمائندے بن کے نہ کہ people's party کے نمائندے بن کے اس میں ان کا اپنا مفاد بھی تھا اس لیے کہ وہ پھر ایک زیادہ طاقتور صدر کے طور پر وہاں پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتی پوری قوم کو represent کر رہے ہوتے انہوں نے کسی سے ابھی تک بات نہیں کی کوئی coordination نہیں کی لوگوں کو motivate نہیں کیا دیکھئے اس طرح کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں جو سوات میں ہو رہی ہیں یہ بڑی خطرناک لڑائیاں ہیں یہ پاکستانیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے شدد پسند تو ضرور ہوں گے لیکن جب ان کو مارا جاتا ہے یہ ان کے خلاف action کیا جاتا ہے تو اس میں بے گناہ پاکستانی بھی مارے جاتے ہیں اور اس میں refugees بھی بے شمار بنتے ہیں حسنان صاحب آپ سے ایک last question پوچھنا چاہوں گا very briefly ابھی ہمارے ساتھ منسٹر صاحب بھی ہیں جو وزیر ممکت ہیں داخلہ کے قریشی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ سبائی حکومت بھی بے بس ہے تو فوجی operation کرنا پڑے گا اس کا بغیر state کی رڈ جو ہے وہاں قائم کرنا مشکل نظر آتا ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں سوات situation بڑی خطرناک ہے حل کیا ہے جی بالکل جو فوجی operation کے بغیر تو کوئی اس کا حل نہیں ہے لیکن لوگوں کو بھی تو motivate کرنا ہے نا چونکہ یہ جس قسم کی جنگیں ہوتی ہیں جب بھی ہوتی ہیں تو لوگوں کو motivate کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کو confidence میں لیا جاتا ہے اور پھر ایک یہ قومی مسئلہ بنا کر اس سے نکٹا جاتا ہے نہ کہ individual طریقے سے اس کو deal کیا جاتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناس صاحب